اتفاق کے بعد ہے مرحوم سلمان خطیب صاحب کو مرحوم محمد علی بیتاد بلی صاحب کے گھر میں ملا کرتا تھا کبھی کبھی وہ آتے وہاں پہ جانے والے شاعر تو تھے مشور تھے کبھی کبھی حکومت پہ رہتے ہوئے کافی شاعروں سے ملاقات ہوئی ہے خاص کر کے مرحوم قیفی آزمی ان کے ساتھ زیادہ جذباتی خیالات تھے آج وہ بھی ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کے داماد ہیں ان کی لڑکی ہے شبہ نازمی جب بھی اس مرحوم خطیب صاحب سے ملاقات ہوتی تھی اور جناب مرحوم محمد علی صاحب ان سے ظاہر کرتے تھے کہ کچھ خیالات کو اپنے شاعری انداز سے سنانے کے لئے وہ مان جاتے اور کچھ اشاعر سنا دیتے ہیں میں آج کے جلسے کو عدبی جلسہ مانتا ہوں یہ سلیمان خطیب صاحب کے خبیلے والے اس جلسے کو خائم کر رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے پوری طرح سے تو دیکھانے بھی تھوڑی بہت اگاور کرنے کی ہوشش کیا یہ اتنے اچھے کلام آئے ہیں یہ اتنے اچھے پیغام آئے ہیں جو جل کچھ ہوتے ہیں اور آج ہماری نئی نیسل کو مجھے بڑی خوش ہوئی بہت کم عمر کے لوگ آج عوار بھی لئے اور چھوٹی سی ننی سی بچی اپنے اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ خیالات کو ظاہر بھی کیا آج سائنس ان ٹیکنالوجی کی زبانہ ہے اس کے باوجود اردو زبان میں مرکزی حکومت حکومت اکھن میں کام کرتے دیکھا ہوں جتنا دباؤ پڑتا ہے زبان کے مطالق ہر وزارت پہ ہندی صلاحگار زمتی رہتی ہے ان کا زور پڑتا ہے اور یہتنے آفیسرز آئی ایس آئی پی ایس جو بھی ہیں ان پہ دباؤ پڑتا ہے جبکہ وہ جنوب کے ہیں کہ وہ ہندی سیکھنا نہیں چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے جبکہ اردو کے مطالق اگر چاہے ہم پنجاب ہریانہ کسی بھی علاقوں میں جائے یتنی پیار محبت ہے زبان کے ساتھ یتنی اس زبان میں مٹھا سا اور خوبی ہے جس کو ہر آدمی چاہے وہ یعنی کہ مسلمان غیر مسلمان بھی جو زبان سے پیار رکھتا ہے جو عدب سے پیار رکھتا ہے وہ اردو زبان کی خوبی کو اچھی طرح سے جانتا ہے آج سلیمان خطیب کے خیالات کو ان کے اشائر ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے یہ کام جن کو بھی اردو زبان سے اور خیالات سے اور شعر شاعری سے جذبہ ہے تعلقات ہے خوبی کو بڑھانا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں ان کے خاندان والوں کے ساتھ عدب کو چانے والے عدبی زبان کو چانے والے بڑھانے والے لوگ ہم سب کو بھی اس پہ دلچسپی لینا چاہیے جب ان کے سلیمان خطیب کے دختر میرے پاس پہنچے اس جلسے میں حصہ لینے کے لئے وطن کے ساتھ محبت کرنا مذہب کے ساتھ محبت کرنا علم کے ساتھ محبت کرنا یہ خوبی ہوتی ہے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا میں جانتا ہوں آج کی محفل زیادہ تر شہر و شائریہ اور مروم سلیمان خطیب کے کلام کو سنیا کے لئے جمع ہوئے ہوں گے جو مجھے ایک ناچیس آدمی کو اس خواہل سمجھ کر اس مجلس میں شرکت کرنے کی دعویٰ جو دعوت دی ماں سلیمان خطیب کے گھر والوں کو رشتہ داروں کو چانے والوں کو اپنے دل کی گھئے راجیوں سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور آج کی اس کارویٰ کے لئے مبارک بات دینا چاہتا ہوں شکریہ محترم اس کے بعد سلیمان خطیب کی آواز میں ان کی شاعری کی سیڈی جو دھنک کے نام سے بنائی گئی ہے اس کے رسم اجراء کے لئے میں محترم آل جناب زاہد علی خان صاحب مدیر روز نام سیاست حدراباد سے ملتمیس ہوں کہ وہ اس سیڈی آڈیو کیسٹ کا رسم اجراء انجام دیں سلیمان خطیب کی آواز میں ان کے آڈیو کیسٹ بنائی گئی ہے جو دھنک کے نام پر رکھی گئی ہے اس کا رسم اجراء جناب زاہد علی خان صاحب کے ہاتھ سامعین اکرام آپ سب کو رضا مراد کا آداب دکنی اردو کے معروف تنزیہ و مضاہی شاعر سلیمان خطیب کا کلام انہی کی زمانی پیش ہے تو سامعین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب سلیمان خطیب حضرات میں آپ کے لئے ایک حراس کا پلنگ لائیا ہوں ایک شاعر جب زمین پہ سوتے سوتے تنگ آ گیا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ ایک پلنگ لائی جائے تو اس نے ایک آکشن حال سے ایک حراج کا پلنگ لے آیا اس کے بعد اس پر سونا چاہا اور جب سو گیا تو اس کی جو کچھ قیفیت ہوئی یہ آپ کی جو ہنے والی ہے ملہ فرمائیے آج میں اپنا خیام کرتے اور محمد علی صاحب کے ساتھ رہتے تھے مجھے خوشیز بات کی ہے کہ محمد علی صاحب چتنے دن بھی خیدرباد میں رہتے تھے وہ اور خطیب صاحب دونوں ہمارے گھر عابد علی صاحب کے پاس روزانہ تشریف لاتے تھے وہی محبت ہے ہماری بھی جوانی تھی ہم بھی بڑا لطف اٹھاتے تھے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی ایک نظم کا وہ شیر کہ جس کی لڑکی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے یہ شیر مجھ پر اتنا اثر کر گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا یہ مجھن بنایا ہے کہ شادی مسلمانوں میں آسان ہو بیٹی کی شادی انہوں تو شادی کا ذکر کیے تھے لیکن آج کے حالات میں شادی تو بہت دور کی بات ہے لڑکی کا پیدا ہونا کسی گھر میں وہ ساری مشکلات اس کے ماں باپ پر پڑ جاتے ہیں اس کی تعلیم سے لے کر اس کی شادی تک اس لیے ادارے سیاست نے یہ مشن بنایا ہے کہ مسلمانوں میں شادی آسان ہو شادی میں اسراف نہ ہو ہم کو اپنی معاشی حالت درست کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سلمان خطیب کے اس شیر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور سب سے بڑی کڑی ہماری معاشی حالت کے بگڑنے کی وہ ہمارے درمیان ہونے والی شادیوں کا ہے شادی کو آسان بنای اس کو اپنے گھر میں عمل کر کے بتائیے انشاءاللہ بہت جلد مسلمان معاشی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں سلمان خطیب کارنامہ حیات اوار شریع ریون سدیہ ردر سوم امت جنہیں سلمان خطیب لائف ٹیم ایچوم اوار پیش کیا جا رہا ہے موزز مہمان خصوصی مہترم جناب سی جعفر شریف کے ہاتھ شکریہ مہترم 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 مالی جناب حافظ امجد حسین کارناٹکی صاحب جناب سلمان خطیب کو اپنے جانب منظوم خراج اقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ سلمان خطیب ٹرسٹ کے عراقین کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ منظوم خراج اقیدت پیش کریں اور سلمان خطیب صاحب صاحب زیادے محترمہ ڈاکٹر شمیم صوریہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ یہاں شاہ نشیم پر تشریف لائیں مطین خطیب صاحب محترمہ ڈاکٹر شمیم صوریہ صاحب اور جناب تمکین خطیب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ یہاں سنٹر میں کرناٹا کا اردو اکیڈیمی کے سادر نشین حافظ امجد حسین کرناٹا کی صاحب جناب مطین خطیب صاحب کی گل پشی فرمائیں گے مطین خطیب صاحب یا تشکر کرناٹا کا اردو اکیڈیمی کے سادر نشین حافظ امجد حسین کرناٹا کی صاحب چناب مطین خطیب صاحب کی گل پشی فرمائیں گے مطین خطیب صاحب یا تشکر مطین مطین خطیب مطین خطیب حافظ امجد حسین کرناٹا کی صاحب مطین حافظ امجد حسین کرناٹا کی صاحب میں آپ کو اس شیر سے دعویٰ دیتا ہوں کہ آندھیا ٹھہیری ہیں توفان سمندر ٹوٹے آندھیا ٹھہیری ہیں توفان سمندر ٹوٹے سازشیں چور ہوئی وقت کے تیور ٹوٹے تیرا ہر عظم ہمالے کی بلندی کی طرح تو وہ شیشہ ہے جو ٹھکرایا تو پتھر ٹوٹے میں جناب حافظ امجد حسین کرناٹا کی صاحب صدر نشین کرناٹا کا اردو اکیڈیمی سے ملتمیس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے آج ہم اس تاریخی شہر میں اس مایان شاعر کی یادگار کو اپنی سینے سے لگانے کے لئے حاضر ہوئے گئے جنہوں نے اپنی زبان اپنی تہذیب اپنے عدب اور اپنے سماج اور معاشرے کو ہمیشہ اپنی رگوں میں دور تا ہوا محسوس کیا اور اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لئے اپنی شاعری سے کام لیا اور اپنی تخلیقی سروت مندی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دکنی زبان میں ایسی شاعری کی جس نے اسے عوام کے دلوں سے خریب تر کر دیا غالبا آج جس رچہ اچاؤ اور محبت سے مرہوم سلمان خطیب کی دکنیا مزاہی نظمیں پوری ریاست بلکہ یوں کہنا چاہیے پوری جنوب میں پڑی جاتی ہیں کسی اور شاعر کی خطی نہیں پڑی جاتی سلمان خطیب سماج کی نفس پکڑنے والے ایسے زیرک شاعر تھے جو اس کے چھوٹے بڑے مسئلے کا سب سے بہتر علم رکھتے تھے یہی وجہ ہے جب اس سماجی موضوعات پر تنز و مزاہ کی خامل نظمیں کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا سارا جنوب ان کی لہن میں جھوم رہا ہے ایسا دیدوار شاعر کسی بھی تحذیب کی کوک سے جنم صدیوں میں جنم لیتا ہے ہم مرہوم کی اسے سیند سیند کر رکھا اسے عام کرنے کی کوشش کی بلکہ ان کے نام پر علم و ثقافت کی روشنی کو عام کرنے کی کوشش کی اللہ ان کے خدمات کو خبول فرمائے اور دوسرے اہل خیر لوگوں کو ان کا حامی بنائے بس ان کلمات کے ساتھ آپ نے مجھے اپنا سمجھا ہم بلایا آپ کے درمیان میں حاضر رہا ان بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ مہترم میں آج کے کارنامہ حیات سلمان خطیب کارنامہ حیات آوات پانے والے مہترم جناب شری ریون صدیعہ رد صومی مر سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار خطیب سٰمان ناں کھنے کرتا نdf رکوڑی уже ہوت خطیب سور کھنمہ میرے کاب کھنرک کھنک کھنا کھو کھن کھا کھا مجھ سے مجھے امت converts مجھے امید سے زندگی معلوم ہے چھوٹا کہ امید werden اس سے مچھا تو ڈاند پھول کرتا ہے یہا ہے اگر یسی من آید امید کرتا ہے کہ امید کچھ کہ امید اس کے مجھے امید اگر ہیں لفعل یا کرتی بشج میں سے کلب کردی جب کريم شب который راکتی بات بکتا ہے م motive ان کتی بات 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 بین ایراد اس کا حققہ ، تو ، جسہ طرح میں سیاں باشی ، اس کا معلومات کیورا سابعت کلمانoj مزیول نیوم کے لئے ، سوچکا ، انسانی شبان ، باستانی شبان ، ان�ی شبان ، اب جلوم ، ، عادتی جمیسی دیکھنی قوٹر ، ، رونی ، ایک رتی بار کا کام میں انجام دیا ہوں اور یہ جو یہ لوگ مجھے جو آوار سے نوازے ہیں یہ پاہڑ بار کا وزن رکھتا ہے اور رتی دب جاتا ہے پاہڑ کی وزن سے میں دباؤا ہوں شرمندہ ہوں اور جب دب جاتا ہے انسان تو ان کے حلق سے ان کے زبان سے موہ نہیں کھلتا میںballs بار کا دب جاتا ہے ہертا ہوں مچیں کی ہر کردے ہیں پہتے من یا ان اور نہیں چako کبی کبی ہر کریں نہیں اچھی ان لوگا تو جو تم اپی پیشنگ ساتوا ہے خاتیب سابر انجلی آچان چیز ساتوا ہے اچھا ان لوگا تو ایک پیشنگ ساتوا ہے ان جا یہ تو ساتوا ہے ان جائے تو آپ سے نکلی مطول کے ساتوا ہے جب کہ ساتوا چاہرام راڈا ہے شکریہ سنب اس کے بعد میں آج کے کار موہترح مال جناب الہاج اقبال احمد سرڈگی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب اقبال احمد سرڈگی صاحب سلمان خطیب میموریل ایڈکیشنل کلچرل اینڈ شریٹیول ٹرسٹ گلبرگا کے اہد داران خصوصا سلمان خطیب صاحب کے فرزندان ودخستران متعلقین آج کے جلسے کے صدر اور میرے عزیز دوست الہاج خمور اسلام صاحب ہمارے بزرگ خائد جو خاص طور پر یہ جلسے میں آکر کے سلمان خطیب صاحب کی محبت کا اظہار کیا ہے ہم تمام گلبرگا والوں کے لئے یہاں ہمارے درمیان ہیں اور پھر اور ایک موزید شخصیت زہید علی خان صاحب جو سلمان خطیب صاحب کو خریب سے دیکھے ہیں اور ان سے رہو بھی رکھے ہوئے تھے آج اور ایک شخصیت حافظ کرناٹکی صاحب جو اپنے جذبات کو خطیب صاحب کی محبت کو پوری شاعری کو انہوں نے اپنے دل سے آج ہمارے سامنے خطیب صاحب کی شاعری کو رکھا ہے اور پھر مطین صاحب تمکین صاحب آج کے اس جلسے میں حاضر موزید حضرات و خواتین چونکہ پہلی نشست کا وقت بہت کم تھا لیکن کافی وقت لگا ہے اس میں مجھے احساس ہے اس بات کا کہ صدر کی تخریر کے بعد مشاعرہ ہونے والا ہے اور مشاعرے کے لئے یقیناً بیچینی ہے سامنے میں اس لئے میں اپنے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ سلمان خطیب صاحب کے فردندان اور گفتران سلمان خطیب صاحب کی جو یادوں کو ہر سال گل برگے میں تازہ کرتے ہیں جلسے کا انہخات کر کے میں انہیں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی طرف سے محرق بات دیتا ہوں اور پھر یہ تیویسوں جلسہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پچیسوں جلسہ جب ہوں گا جس کو ہم سلور جوپلی کہتے ہیں وہ بڑے شاندہ طریقے سے اس سے ہوں گا اور ہمارے گل برگے کے عوام ہم سب سے زیادہ اس میں محبت کا حضر کریں گے اخیرن اس بات کے امید میں رکھتا ہوں آج کے جلسے میں ٹرسٹ کی جانب سے جو اردو زبان میں میریٹ پہ آنے والے دھلپا اور طالبات کو جو انعامات ٹرسٹ کی جانب سے دیے گئے ہیں اخیرن یہ جو کام ہے یہ خابل تحسین ہے اور خابل تخلید بھی ہے تحسین اس لیے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ہے ہمارے اردو انجمنوں کی اردو اسوسییشنز کی اردو ٹرسٹ کی محبان اردو کی کہ اردو کو انکریش کرنے کے لیے اردو کی ہمت افضائی کرنے کے لیے طلبہ کی ہمت افضائی کرنے کے لیے ایسے جلسوں کا انعخواد ہونا چاہیے اور انعامات دینے چاہیے مستحق طلبہ کو اس کا حق پہنچنا چاہیے اور سارے طلبہ میں ایک خاص قسم کا ایک جوش جذبہ اردو کی تعلوصہ ہے یہ کام جو ٹرسٹ کر رہے ہیں میں انہیں مغارباد دیتا ہوں یعنی ایک اردو زبان کو صرف زبانی ہے اس سے ہم شکریہ آدھا کرنا ہے مغارباد نہ کافی نہیں ہے بلکہ عملن طور پر میں اس محفل میں میں ان تمام حضرات کو جہاں حاضر ہیں جو جلسے میں نہیں بھی ہیں تو جتنے بھی ٹرسٹ ہیں جتنے بھی تنظیمیں ہیں جتنے بھی والنٹریلی آرگنائزیشنز ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی جانب سے بھی یہ کوشش شروع کریں کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے والے میریٹ اسٹورنٹس کو وہ ایسے جلسےوں کا انخاط کریں انہیں انعامات دیں اور ان کی امت افضائی کریں اور یہ تخلید نہ صرف گلبرگے میں بلکہ میں کہے کہوں گا جیسا کہ ہمارے اردو اکاڈمی کے چیئرمین صاحب نے اس بات کو کہی کرناٹک میں ہی انکریجمنٹ نہیں ہونا چاہیے صرف وہ بلکہ سارے ہندوستان میں اس کی تخلید ہونی چاہیے تاکہ اردو ہماری زمان پر صرف زبانی طور پر نہ ہو بلکہ عاملی طور پر بھی ہم عاملی طور پر کی حیمت افضائی کریں آج کے جلسے میں دو مہمانان خاص طور پر آنے والے تھے جناب ملکہ جن خرگے صاحب یونین منسٹر اور دھم سنگھ صاحب کسی ناکوزی حالات کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار فون کے ذریعے سے یہاں پہنچانے کے لئے آپ کے سامنے میں ان کی جذبات ان کی خیالات کو رکھ رہا ہوں اور آخر میں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو سینئر ہمارے خائد ہیں جعفر شریف صاحب خاص طور پر ہمارے خطیب صاحب کی محبت کے اور پھر ان کے تعلقات کی منع پر آج یہاں اتنی دور سے آ کر کے ہم سے ہمارے آپ سے مخاطب کر کے ہماری ہمت افضائی کی ہے میں مجھے اس موقع دینے کا اور پھر شریف صاحب خافظ کرناٹکی صاحب اور پھر زاہد علی خواہ صاحب جو یہاں کچھ اپنی طرف سے اعلان کی ہیں اور خطیب صاحب کی شاعری شاعری میں وہ تو ایک مزائیہ انداز میں ہے لیکن سماج کے اور معاشرے کے بھرائیوں کو لانتوں کو جس کڑوے انداز میں جیسے حقیقت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے شاید ہی میں کہوں گا کہ ہندوستان میں کوئی شاعر اس منفرد انداز میں پیش کیا ہے یہ بات کو میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں میں آخر میں ہمارے ٹرسٹ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ رہا کرتے ہیں میں اپنے شکریہ محترم اس کے بعد صدراتی کلمات کے لیے میں صدر جلاس کو ان کلمات سے دعوت دیتا ہوں کہ بے خوف زندہ لہجے میں کرتا ہوں گفتگو بے خوف زندہ لہجے میں کرتا ہوں گفتگو خود ساختہ خداوں سے ڈرتا نہیں ہوں میں وہ نقطہ شعور ہوں خرطا سے زیست پر پھائلوں اگر کبھی تو سمٹتا نہیں ہوں میں میں صدر جلاس محترم آلی جناب آلہاج خمر اسلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے صدراتی کلمات پیش کریں اعوذ باللہ امید شہیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان قطب کے چاندے والو محبان اردو السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا جلسہ اپنی نویت کا ایک منفرد جلسہ مجھے محسوس ہوا اس جلسے میں ان کے اہل خانہ نے ان کے نام کا جو ٹرسٹ بنایا اور اس کے بعد یہاں پر دو چیزوں کا انہاکریشن ہوا ایک کیوڑے کا بند جو اردو میں تھا اس کا کنڑا میں ٹرانسٹیشن کیا گیا یعنی چینج آف لینگویج لیٹری چینج نوبر ٹو جس سیڈی کا انہاکریشن ہوا دکھنے کے لئے سیڈی بڑی چھوٹی ہے لیکن ڈاکٹر شمیم سریہ نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ہمیں دس سال لگے اس سیڈی کے پرپریشن کے لئے تو وہ سیڈی آج آپ کے پاس ہے اس کے لئے میں ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو دل کی گہرہیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جعفر شریف صاحب ان لمحوں کو یاد کر کے یہاں آئے شہرِ گلبرگا تشریف لائے اور یہاں کے اس ہیرے کو سلیمان خطیب کے اس موموریل پروگرام کو کامیاب کیے اس کے لئے بھی میں اہلیہ نے گلبرگا کی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں زہد علی خان یہ فرزد ہے عابد علی خان کے اپنی تقریر میں اپنی اس جوانی کے دور میں سلیمان خطیب کے انداز کو انہوں نے سنا اپنے ابا کے ساتھ گھروں کی محفل میں بھی